یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے کی فراہمی میں بہتری نہ سکیش شہر بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھا نایاب گھی اور چینی کی سپلائی قدر بہتر سبسیڈی انتہائی معمولی ہونے پر عام سارفین نے مایوسی کا اظہار کیا زاہر دابد کی رپورٹ دیکھئے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے کی دستیابی معمول پر نہ آئی گڑی شاہو سمیچ ہے کہ بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھا دستیاب نہیں چینی اور گھی کی دستیابی قدر بہتر ہو گئی سارفین کی دو درجہ بندی پالیسی پر عمل جاری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کے لیے دس کلو آٹھا چار سو روپے میں دستیاب عام سارف کے لیے دس کلو آٹھے کی اقیمت چھ سو اٹالیس روپے مقرر ہے سستا گھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارف کے لیے تین سو روپے فی کلو ہے عام سارف کو سستا ہی چار سو نوے روپے فی کلو میں مل رہا ہے بینظیر سپورٹ پروگرام کے سارف کے لیے چینی ستر اور عام سارف کے لیے اکانوے روپے فی کلو ہے عوام سستی آٹے کی ادم دستیابی پر پریشان ہیں کہتے ہیں کہ آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارف کے لیے سبسٹی اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ بڑی سبسٹی پینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر سارف کو دی جا رہی ہے